بھون صاحب یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں کہا گیا ہے آپ کے سامنے ججمنٹ بھی پڑی ہوئی ہے کہ ہمارے سامنے جو سائیفر ہے وہ پیش نہیں کیا گیا یا جو مطن ہمیں دکھایا گیا اس کی ڈیٹیل ہمارے سامنے نہیں رکھی گئی جبکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے آرف علوی صاحب کے ذریعے اور سپیکر قومی سمبلی کے ذریعے یہ جوڈیشری کے ساتھ شیئر کیا ہے تو اصل کہانی کیا ہے دیکھیں میر صاحب یہ پولٹیکس کی بات ہے خان صاحب اپنی بات کر رہے ہیں مریم نواز اپنی بات کر رہی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ مراسلے کی حد تک جب سائیفر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے ہم نے اس کو بیلیو کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک پروسیدنگ کورٹ میں ہو رہی ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے موقف کے حوالے سے کورٹ میں کوئی ڈاکومنٹ پروڈیوز کر سکتی ہے کہ ہم یہ ڈاکومنٹ لے کے آگے ہیں یہ سیڈ ڈاکومنٹ ہے یہ ججز رات دیکھ رہے ہیں تو تاکہ اس موقف کو مزید تقویت آ جائے جب یہ ججمنٹ جو ہے یونانیمس ججمنٹ ہے پانچ جج سائیبان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے وہ مراسلہ نہیں آیا تو we cannot say کہ جو خان صاحب اپنے جلسے میں کہہ رہے ہیں یا کوئی اور جلسے میں کہہ رہا ہے we have to believe this judgment کہ کوئی ڈاکومنٹ ریکارڈ پر موجود تھا مراسلے کی شکل میں اور مراسلے اس ججمنٹ میں یہ بھی لکھا ہے ایک تو مراسلہ ہم سے شیئر نہیں کیا گیا دوسرا اس کے contents کے حوالے سے partly بتانے کی کوشش کی گئی جس کا بھی کوئی اس حوالے سے نہیں دوسری بات جو اس مراسلے کے حوالے سے بات کی گئی ہے وہ میں سمجھتا ہوں بڑی important ہے important یہ ہے کہ اس میں honorable supreme court نے کہہ دیا کہ سات تاریخ کا مراسلہ کہتے ہیں سات تاریخ سے اٹھائیس تک کسی جگہ government نے کسی اس مراسلے کو شیئر نہیں کیا اس مراسلے کے حوالے سے کوئی commission نہیں بنایا کوئی investigation نہیں کی اور اٹھائیس اور اکتیس کی جو national assembly کی proceedings تھی اس میں کوئی اس کی بات نہیں the moment there was a resolution for no confidence اس کے بعد مراسلہ آ گیا ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ایک almost concoction ہے just to defeat that resolution اس observation کے بعد میں سمجھتا ہوں اس پہ مزید بات کرنے کی ضرورت ہے